کرن مہرا اور نشا راول کو لے کر کئی ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں جیہاں ان کے ریلیشنشپ کو لے کر کئی ساری خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتی ہوں گے ان دونوں کی جوڑی کی اگر بات کریں تو ٹی وی کے فیورٹ کپل سمیس ایک تھے جیہاں کافی پاپولر تھے بات کریں تو ان دونوں کی جوڑی کو فینس کافی زیادہ پسند کرتے تھے جیہاں اگر ان کے لب کی بات کریں تو ان کی شروعات ہوئی تھی پیار کی ہستے ہستے فلم کے شیٹ سے جیہاں جہاں پر نشا راول کافی اہم بھومی کا نبھا رہی تھی تو وہیں مہر یعنی کہ کرن مہرا ایک فیسن ریجائرنر کے طور پر کام کر رہے تھے جہاں پر ان دونوں کو ایک دوشے کا نیچر پسند آیا دونوں میں بات جیت ہوئی اور پھر دونوں کا رشتہ آگے بڑھنے لگا جیہاں اور وہیں سے ان کے پروپوزل کے شروعات ہوئی کرن مہرا نے ایک بار نشا راول کو پروپوز کیا جو کی تصویریں کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی اور فینس نے ان لوگوں کے رشتے کو بہت ہی آسانی سے بہت ہی جلدی ایکسپٹ کیا تھا اور کافی زیادہ پسند کیا تھا ان دونوں کے رشتے کو بتا دیں ان دونوں کے رشتے کو آٹھ سال ہو چکے ہیں جیہاں ان کا ایک پیارا سا بیبی بھی ہے لیکن آپ کو بتا دیں اب خبرے آئے سے آ رہی ہیں کہ دونوں ہی بہت ہی جلد سپریٹ ہونا چاہتے ہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے وہ تو آپ روک جانتے ہی ہوں گے جیہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے آخر وجہ کیا رہی ہے جیہاں کئی سارے خبرے سامنے نکل کر آ رہی ہیں آپ کو بتا دیں کرن مہرا پر الجام لگاتے ہوئے نشا راول نے اپنی بیان دیتے ہوئے بولا ہے کہ اس کا ایک اگہیں افیر چل رہا ہے جیہاں یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کی بیچ کے جھگڑے کی شروعات ہوئی اور پیتے ایک سال سے ان دونوں کی ریلیشنشپ میں کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا تھا دونوں سپریٹ ہونے کی باتیں تو کر ہی رہے تھے لیکن اس طرح سے سب کچھ ہو جائے گا یہ تو انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا جیہاں لیکن اگر بتا دیں کون ہے وہ لڑکی یہ کافی بڑا سوال ہے فینس کے دلوں میں کون دھرا ہوگا آخر کرن مہرا نشا راول سے اتنا پیار کرتے تھے پھر آخر کس لڑکی کے پیچھے وہ اپنے آٹھ سال کے رشتے کو برباد کر رہے ہیں لیکن اس سے بھی پہلے بتا دیں آپ کو نشا راول اس کے بعد بھی ان سب باتوں کے بعد بھی وہ اپنے رشتے پر کام کرنا چاہتی تھی جیہاں انہوں نے اپنے بیان میں بولا ہے کہ اگر وہ کرن مہرا اپنی طرف سے پیل کرتے ہیں اس رشتے کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو میں بھی ایک بار ضرور سوچوں گی اس طریقے کے بیان دیتے ہیں انہوں نے بولا کہ میں اپنے گھر چلی گئی تھی جہاں پر اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی لیکن کرن اب نہیں چاہتا ہے کچھ بھی یہی وجہ ہے کہ وہ اب کرن سے الگ ہونا چاہتی ہیں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ سچ میں آٹھ سال کا یہ رشتہ ایسی موڈ پر اگر ختم ہو جائے گا وہیں بات کریں اس لڑکی کے بارے میں تو آپ کو بتا دیجئے ہاں وہ کوئی سیلیبیٹی نہیں ہے کوئی فیمس نہیں ہے سو کون ہے وہ لڑکی کیا ہے نام اس بارے میں ابھی کوئی جانکاری نہیں ہے جیسے کوئی خبر ملتی ہے ماں آپ تک ضرور پہچھائیں گے اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا ڈینکیو فور بچنگ